اسلام علیکم ایوریون آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم نے لیکچر ٹو کور کیا تھا جس میں سے ہم نے سٹڈی اوٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس ریپلاس ٹرانسفارم کیا چیز ہوتی ہے اور ہم اس کی طرح کس طرح اپنے ڈیفرنشل ایک پیشنز کو سالف کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے ٹرانسفر فنکشن سٹڈی اوٹ کی تھی اور پھر کس طرح ہم ڈیفرنٹ الیکٹریکل نیٹورس اس کے ٹرانسفر فنکشن کو فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے پریویس لیکچر سٹڈی اوٹ کی تھی آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے جس میں سے ہم الیکٹرونک سرکٹ کی جو ہے ٹرانسفر فنکشن یا اس کی موڈلنگ ان دی فریکوینسی جو میں وہ سٹڈی اوٹ کریں گے سو آج کے کورس کے ہمارے جو ابجیکٹرز ہیں ایک تو فرس سبجیکٹو ہماری ہے کہ ہم الیکٹرونک سرکٹ جیکنے ہیں جو ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں ان دا کنٹرول سسٹم سو اس کی ٹرانسفر فنکشن کس طرح ہم کلکولیٹ کرتے ہیں وہ اس میں سے ہم سٹڈی اوٹ کریں گے پھر ہم ڈیفرنٹ میکینیکل سسٹم جو ٹرانسفر فنکشن کلکولیٹ کریں گے جو ہے وہ سٹڈی اوٹ کریں گے بیسیکل ہمارے پاس ایک کنٹرول سسٹم ہمارے پاس ڈیفرنٹ سب سسٹم پر کنسیسٹ کرتی ہے فردان پر اگر ہم الیویٹر کی اگزمپل لے لے تو اس میں ہمارے پاس الیکٹرونک سرکٹ بھی ہوتے ہیں الیکٹریکل سسٹم بھی ہمارے پاس لگا ہوتا ہے ہمارے پاس میکینیکل سسٹم بھی لگا ہوتا ہے سو ڈیفرنٹ سسٹم ہمارے پاس ایک ہی سسٹم میں کمبائن ہوتے ہیں تب جائے ہمیں جو ایکچوال اوٹ پٹ ہے وہ ہم ایچیف ہوتی ہے سو اس لئے ہمیں ہر سسٹم کی جو ٹرانسفر فنکشن ہے کہ ہم اس کو میتھڈز جو ہے وہ ہمیں پتا ہونے چاہے گی کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کی طرح اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں سے ہم پھر اب میکینیکل سسٹم بھی کچھ میکینیکل سسٹم ہمارے پاس ایسے ہے جو سٹریشنری میکینیکل سسٹم ہے جو جسٹ سلائٹ کرتے ہیں مطلب ڈسپلیس کرتے ہیں ایک جگہ سی دوسری جگہ پر اب کچھ میکینیک سسٹم ہمارے پاس ایسے ہے جو روٹیٹ بھی کرتے ہیں سو ان کے پھر ان میکینیکل سسٹم کے ٹرانسفر فنکشن کس طرح ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں سو وہ بھی ہم اس میں اسی سٹیڈی اوٹ کریں گے سو الیکٹرونک سرکٹ میں ہمارے پاس زیادہ تر امپلیفائر استعمال ہوتے ہیں ان دا کنٹرول سسٹم سو ہمارے پاس دیفرنٹ ہمارے پاس امپلیفائرز ہے آپریشن امپلیفائر جو ہمارے پاس بیسیکلی ایک بیلڈنگ بلوک ہوتی ہے جب بھی ہمیں ایک ٹرانسفر فنکشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اب امپلیفائر کا ہمارے پاس ڈیفرنٹ یوز ہو سکتے ہیں ہم امپلیفیکیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اس پر ہمارے پاس ٹائپس ہے ہمارے پاس انورٹنگ ہے نان انورٹنگ ہے تو پھر اس کو اپنے یوز ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک بیلڈنگ بلوک ہے جب بھی ہم کسی ٹرانسفر فنکشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو آپریشن امپلیفائر ہے اس کے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کریکٹریسٹک ہے فور نمپل ون آف تی کرٹریسٹک آف اوپریشن امپلیفائر اس کے ہمارے پاس اس کی جو آوٹپٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈیفرنشل آوٹپٹ ہمیں ملتی ہے امین کہ ہمارے پاس وی ون انپوٹ ہو ہمارے پاس ہمارے پاس زیادہ ہوتی تھی آئیٹ ہوتی لہ ہوتی ہے ہمارے پاس اوپریشنل امپلیفائر کی جو امپلیفیکیشن گین ہے جس کو ہم ایسے رپریزنٹ کرتے ہیں آئیڈی لیے ہمارے پاس وہ انفائنائٹ ہوتی ہے مطلب ہائی ہوتی ہے ہمارے پاس جو گین ہوتی ہے اور اس کو نورمال پھر ہم سیلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اے کی ویلو اتنی ہے ون ہے ٹو ہے تری ہے تو بیس آن دیٹ پھر ہمارے پاس اس کی اوپوٹ آتی ہے اگر ہمارے پاس ایک آپٹینیشن ابتشافتان اگر ہمیں وہ جس کو ہم نے انپٹ دیا ہو اب ہمارے پاس جو انپٹ ہے ہمارے پاس امپلی فائیر میں dois انپٹرمی ہوتے ہیں ایک V1 ہوتی ہے ایک ہمارے پاس V2 ہوتی ہے اور ہمارے پاس ترد ترمین جس سے ہم اپٹ لینے ہیں وہ ہمارے پاس V0 ہو جائے گی جو V0 ہے وہ ہمارے پاس V2 минus V1 کی برابر ہوگی لیکن اگر امپلی فائیر کی گym بھی اس میں سے انکلوڈ ہو کہ اگر فرغمبر امپلیفائر کی gain 1 نہیں ہے کوئی اور ویلیو ہے تو پھر ہمارے پاس جو output آئی گی V0 ویناٹ ہمارے پاس برابر ہوگی A into V2 minus V1 کے برابر ہوگی اچھا ایک امپلیفائر کی آپریشن امپلیفائر ہمارے پاس 2 types ہے ایک ہمارے پاس ہے انورٹنگ امپلیفائر اور دوسرے ہمارے پاس نان انورٹنگ امپلیفائر انورٹنگ امپلیفائر میں ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو V2 terminal ہے جس طرح کہ اگر آپ فکر میں دیکھ لیں سو ہمارے پاس جو V2 terminal ہے وہ ہمارے پاس grounded ہوتی ہے جو پالسر terminal آف دی امپلیفائر ہوتی ہے وہ grounded ہوتی ہے جبکہ negative terminal آف دی امپلیفائر اس کو ہم انپورٹ دیتے ہیں سو اگر ایک terminal ہمارے پاس گراؤنڈ ہو جاتی ہے تو اس کا جو effect ہے add the output وہ بھی ختم ہو جائے گی سو ہمارے پاس جو output پہلی تھی V0 وہ ہمارے پاس V2 minus V1 کے برابر تھی اب ہمارے پاس V2 zero ہو گئی سو ہمارے پاس جو V0 ہے وہ minus A V1 آف دی کی برابر ہو جائے گی سو ہمارے پاس جو output ہے وہ ہمارے پاس inverted form میں آ جاتی ہے ہمارے پاس اگر input ہم دے رہے ہیں plus 5 fold تو output ہمارے پاس minus 5 fold آئیں گے اگر ہم minus 5 fold دے رہے ہیں تو ہمارے پاس plus 5 fold آئیں گے سو اس طرح ہمارا جو ہماری جو output ہے وہ ہمارے پاس invert ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس ایکچولی ہمارے پاس جو operation amplifier ہے کہ اس کے ہمارے پاس impedance جو ہے یہ اس کی ڈائگرام ہے کہ ہمارے پاس Z1 جو ہے وہ input impedance ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس I1 current flow کرتی ہے Z2 ہمارے پاس جو output کے ساتھ related ہے output impedance ہے اور اس میں سے ہمارے پاس I2 current جو ہے وہ flow کرتی ہے سو اس کے مطابق ہمارے پاس پھر جو ہے یہ transfer function جو ہے اس کی بیس پر ہم calculate کرتے ہیں سو normal ہمارے پاس جو transfer function ہوتی ہے for the inverting amplifier تو ہمارے پاس جو V0 ہے ratio to the V input وہ ہمارے پاس برابر ہوگی minus Z2 divided by Z1 اس کے برابر ہوگی سو اگر ہمیں ایک amplifier inverting given ہے اس کے ہمارے پاس impotence و غیر ہے وہ non ہے تو ہم اس کی transfer function کو calculate کر سکتے ہیں based on this derivation سو ہمارے پاس وہ برابر ہے minus Z2 divided by Z1 کے برابر ہیں ایک example ہے ہمارے پاس کیس طرح ہم transfer function calculate کرتے ہیں in the operation amplifier inverting operation amplifier problem ہمارے پاس ہے کہ find the transfer function V0 of S divided by V input of S for the given circuit in the figure سو ہمارے پاس ایک figure given ہے جس میں ہمیں calculate کرنی ہے transfer function اور وہ ہمارے پاس برابر ہے V0 of S divided by V input of S کے برابر ہے یہ ہمارے پاس given ہے circuit ہے اس میں ہمارے پاس capacitor اور resistor دونے parallel میں connected ہے یہ ہمارے پاس input کے ساتھ connected ہے سو یہ ہمارا Z1 ہو جائے گا اور جو R2 ہے اور C2 ہے جو ہمارے پاس 220 کلو اومس ہے اور 0.1 مائکرو فیرارڈ ہے سو یہ ہمارا Z2 ہو جائے گا سو ان کے بعد اس ہم calculate کر لیں گے first اس کے بعد پھر ہم کیا کر لیں گے اس ratio میں support کر لیں گے اور ہمارے پاس جو transfer function ہے وہ ہمیں calculate ہو جائے گا so transfer function for the inverting amplifier وہ ہمیں given ہے کہ وہ ہمارے پاس V0 divided by input وہ ہمارے پاس برابر ہے minus Z2 to the Z1 اس کے برابر ہے اب Z1 ہمارے پاس کچھ چیز کے برابر ہے Z1 ہمارے پاس برابر ہے 1 over CS plus 1 over R1 یہ ہمارے پاس Z1 اس کے برابر ہے اس میں سے ہم values پوٹ کر لیں گے C کی value بھی ہمیں non ہے اور R1 کی value بھی ہمیں non ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گے ہمارے پاس کچھ values جو ہے وہ calculate ہو جائے گی جو ہمارے پاس 360 into 10 s to power 3 divided by 2.16 s plus 1 کے برابر آ جائے گی s جو ہے وہ ہمارے پاس جو capacitor کی value ہے اس سے ہمارے پاس وہ آ رہی ہے next ہم Z1 کی value calculate ہوگی اب Z2 کی value ہے so Z2 ہمارے پاس برابر ہے R2 plus 1 over CS کے برابر ہے so یہاں پر ہم نے actually ہمیں تو C1 کی value given ہے یا C2 کی value given ہے لیکن ہم actually ہم نے اس کو convert کرنا ہے in the frequency in the s domain because جو ہمارے پاس V0 of s ہے V1 of s ہے تو وہ ہمارے پاس Z2 s کے برابر ہے اور Z1 s کے برابر ہے so یہاں پر اگر ہم calculate کریں گے R plus CSO یا something else اگر وہ ہم calculate کریں گے تو ہم اس کو first frequency domain میں convert کریں گے پھر جا کے ہمارے پاس اس کی جو impedance آئے گی وہ in the form of s آئے گی so یہاں پر اگر ہمارے پاس R2 ہے تو R2 کی جو impedance ہے in the frequency domain وہ ہی R2 کی برابر ہے لیکن جو C2 کی impedance ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہے whenever C2 of s کے برابر ہوتی ہے so اگر ہم اس میں سے value put کر لیں تو ہمارے پاس اس کی value آجائے گی 220 into 3 10s to power 3 plus 10s to power 7 divided by s کے برابر آجائے گی Z1 کی value بھی calculate ہو گے Z2 کی value بھی calculate ہو گی اب اس کو equation میں سے put کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی جو value ہے وہ ہمارے پاس جو transfer function ہے V output divided by V input وہ ہمارے پاس calculate ہو جائے گی کہ وہ ہمارے پاس آجائے گی minus 1.232 s square plus 45.95 s plus 22.55 divided by s اس کی برابر آجائے گی جو actually ہمارے پاس values تھی Z2 اور Z1 کی وہ ہم نے put کر لی in the transfer function جو ایک inverting amplifier کیا تھا اس equation میں سے اور اس سے ہمارے پاس value values calculate ہو جائے گی so یہ ہمارے پاس ایک method ہے جس کی طرح جس کی طرح ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی بھی inverting amplifier کی transfer function کو calculate کر سکتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا input اور output کے درمیان جو relation ہے یا جو ratio ہے وہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے نیکس ہمارے پاس ہے non inverting amplifier so non inverting amplifier ہمارے پاس اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو input ہوتی ہے وہ ہم positive end of the amplifier کو دیتے ہیں اور جو output ہے وہ ہمارے پاس with the input negative return of the input وہ connected ہوتی ہے اور اس کو پھر ہم نے ground کیا ہوا ہوتا ہے ہمارے پاس جو non inverting amplifier ہے اس کی جو output ہمارے پاس برابر ہوتی ہے V not of S وہ ہمارے پاس آتی ہے gain جو ہمارے پاس A ہے gain of the amplifier جو بھی ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس into V input of S minus V1 of S where V input جو ہمارے پاس V I of S ہے وہ ہمارے پاس input voltage ہے جو ہم positive terminal کو apply کرتے ہیں اور جو V1 of S ہے وہ ہمارے پاس voltage drop ہے at that point which is point کے ساتھ وہ negative terminal of the amplifier کے ساتھ وہ connected ہوتی ہے یہاں اب ہمیں چاہیے کیا ہمیں ریشو ایکچولی چاہیے V not divided by V input کا یہ ریشو ہم calculate کریں گے تب جگہ ہمارے پاس gain آئے گی سو اگر ہم voltage divider rule formula استعمال کر لے at the V1 of S point پہ سو ہمارے پاس V1 of S voltage جو ہے وہ بڑا بڑھائے گا Z1 of S divided by some of the impedances Z1 of S plus Z2 of S and to the total voltage جو ہمارے پاس V not of S ہے سو اگر ہم V1 of S کی جگہ جو اوپر والی equation ہے یہ والی value put کر لے تو ہمارے پاس جو ہے یہ والی equation کی value ہم کیا کر لے اس equation میں سے put کر لے V1 of S کی value ہم اس equation میں سے put کر لے سو ہمارے پاس تمام equation جو ہے وہ in terms of V not اور V I of S ہو جائے گا تو ہم پھر اس سے کیا کر سکتے اس سے جو ratio ہے وہ calculate کر سکتے سو اگر ہم اس میں سے put کر لے سو ہمارے پاس V not of S V input of S وہ ہمارے پاس برابر آ جائے گا A divided by 1 plus A Z1 of S plus Z2 plus divided by Z1 of S plus Z2 of S کے برابر آ جائے گا اب A کیا چیز ہے A ہمارے پاس gain ہے سو اگر ہم Fc5 کی gain لے لیکن ہمارے پاس وہ زیادہ ہے A کی value اور وہ ہمارے پاس کیا ہے equal to the unity ہے جو ہمارے پاس high gain ہوتی ہے سو اگر ہم اس میں سے A کی value 1 put کر لے سو ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ ہمارے پاس V0 of S divided by V1 of S equal to Z1 of S plus Z2 of S divided by Z1 of S کی برابر آ جائے گا سو یہ ہمارے پاس ہے transfer function for any non-inverting amplifier اگر ہمیں اس کے impedances known ہو جائیں تو ہم اس کی transfer function کو calculate کر سکتے ہیں اچھا example ہمارے پاس ہے ہم نے transfer function calculate کرنی ہے V0 of S divided by V0 of S divided by V0 of S for circuit جو ہمیں actually given ہے یہ والا figure ہمیں given ہے سو اس میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس C1 اور R1 کی value ہے جو actually ہمارے پاس Z1 کے برابر ہے اور C2 R2 کی value ہے جو ہمارے پاس Z2 کے برابر ہے سو فرست ہم کیا کر لیں گے ہمیں پتہ ہے کہ transfer ہم پھر Z1 calculate کر لیں گے Z1 Z1 of S calculate کر لیں گے mean in the frequency domain ہمارے پاس R1 plus 1 over CS آ جائے گا CS اس لیے آئے گا کہ ہم نے C1 کو frequency domain میں convert کر لیا ہے اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس سے ہمارے پاس Z1 calculate ہو جائے گی Z2 اب R2 C2 دونے parallel میں ہے تو ان کا جو parallel سم آئے گا لیکن اس کو ہم frequency domain میں convert کریں گے سو ہمارے پاس R2 1 over C2 of S divided by R2 plus 1 over C2 of S کے برابر آ جائے گا Z1 اور Z2 calculate ہو گئے اب اس کو کیا کر لیں اوپر والی equation میں س پورٹ کر لیں ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ہمارے پاس transfer function calculate کر سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس amplifiers تھے ہمارے پاس electronic circuit ہوتے ہیں سو ہمارے پاس وہ operation amplifier بھی ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس two types are inverting ہے یا non inverting ہے ہمارے پاس inverting amplifier کیلئے ہمارے پاس transfer function calculate کرنے کا formula تھا سو وہ ہم نے use کر لیا اور non ہمارے پاس اپنا اس کو ہم نے اس کا transfer function ہم کس calculate کر سکتے ہیں سو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا سو کوئی بھی type amplifier آجائے جس اس کی GANS کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو impudences ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اگر وہ ہمیں known ہو جاتے ہیں ہم اس کی transfer function کو calculate کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس Translation Mechanical System Transfer Function ہمارے پاس ہم نے بتا جیا کہ ہمارے پاس different systems کو ہم study out occurring جس ہمارے پاس Mechanical System ہے Electrical System ہے ہمارے پاس Rotational Mechanical System ہو جائیں گے پھر Gears Mechanical System بھی ہمارے پاس آتے ہیں so different Mechanical System ہمارے پاس different types ہیں جو ہم study out کریں کہ ہم کس طرح اس کی transfer function کو calculate کرتے ہیں جس طرح Electrical System کو transfer function calculate کرتے تھی تو ہم ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس Electrical System میں تین کسیم کی components ہوتے تھے ایک ہمارے پاس resistor inductor capacitor ہمارے پاس component ہوتے رائے جائے تو اس کو ہم in the frequency domain کس طرح represent کر سکتے ہیں سو وہ چیزیں ہمیں پتا تھا اب اگر ہم 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 میکنیکل سسٹم ہے سو سیم فور میکنیکل سسٹم ہمارے پاس اس کے اپنے components ہوتے ہیں جو ہمیں جن جو ہمیں پتا ہونے چاہیے میں آجائیں تو اس کو دیکھ کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے اس پارٹ کا ایمپیڈنس اس کے برابر ہوگا اس پارٹ کا ایمپیڈنس اس کے برابر ہوگا سو ہمارے پاس ایک component ہے force ویلاؤسٹی اور فورس ڈسپلیسمنٹ ہے اور ایمپیڈنس ہے اب دیکھ ہمارے پاس اس ریلیشن ہوتی تھی سو یہاں پر ہمارے پاس ہے force ویلاؤسٹی کا اور ہمارے پاس ہے force ڈسپلیسمنٹ کا اور ہمارے پاس ایمپیڈنس کی ریلیشن ہمارے پاس ہے سو اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے پاس میکینیکل سسٹم میں جو فورس کمپوننٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے سپرنگ سپرنگ ہمارے پاس ایک کمپوننٹ ہے جو میکینیکل سسٹم میں ہمارے پاس ہوتی ہے اگر ہم اس پر force اپلائی کرتے ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ دیسٹنس ریول کرے گا اگر ہم force اپلائی کرتے تو بھی دیسٹنس ریول کرتی ہے تو اگر ہم اس پر force دوسری سائٹ سپلائی کرتے تو یہ ہمارے پاس کمپریس ہو جاتی ہے تو اگر اس کی فرس ویٹ ہمارے پاس سنٹی میٹر دی فور سپلائی کر لیے تو اس کی جو ویٹ ہے وہ ٹو سنٹی میٹر ہو جائے گی سو یہ ہمارے پاس ہے سپرنگ چھو برابر ہوتی زیرو ٹو ٹو وی آف ڈی ٹ کے برابر ہوتی ہے اور جو فور ڈی ٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے f of t k x of t کتنا ڈیسن ٹریول کرے گا اس کی برابر ہوگی اچھا اب z جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتی ہے f of s divided by x of s اگر ہم اس ایکویشن میں سے اگر ہم اس ایکویشن میں سے کیا کر لیں اس ایکویشن میں پر لپلاس اپلائک کر لیں تو یہ ہمارے پاس f of s ہو جائے گا k ہو جائے گا x of s ہو جائے گا اگر ہم اس ریشو کو دیکھ لیں گے تو ہمارے پاس just k رہ جائے گا دوسرا component ہمارے پاس ہے viscous dampers viscous dampers actually ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتی ہے fraction جس کو ہم کہتے ہیں in the mechanical system یہ ہمارے پاس electrical system میں resistor کی analogous ہوتی ہے تو کوئی بھی mechanical system ہے تو اس میں ہمارے پاس fraction موجود ہوئے اگر وہ ہمارے پاس movement کرتی ہے یا اگر وہ ہمارے پاس rotate کرتی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس fraction ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری energy کیا کرتی ہے ہماری energy ضائع ہو جاتی ہے energy dissipate کرتی ہے so for the viscous dampers ہمارے پاس جو force velocity ہے وہ ہمارے پاس f of t f v v of t f v ہمارے پاس ہے coefficient of the viscous dampers اس کی جو value ہوگی اس کو ہم coefficient of the viscous dampers کہتے ہیں جو ہمارے پاس f vc represent ہوتی ہے پہر ہمارے پاس ہے force displacement f of t وہ ہمارے پاس برابر ہوگی f v dx divided by dt کے برابر ہوگی اچھا اب اور اگر ہم اس کی impedance calculate کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس f v s کے برابر ہوگی اگر ہم اس میں ایسی کیا کر لیں اس پر لے plus apply کر لیں تو یہ f of s ہو جائے گا f v اپنی جگہ آ جائے گا اور اس کی جگہ s آ جائے گا سو اگر ہم f of s divided by s x of s ہو جائے گا سو اگر x of s کو اس سائٹ پر لائیں تو ہمارے پاس اس کی impedance سے جائے گی اور last میں ہمارے پاس ہے mass جو بارڈی ہوتی ہے جسے ہم force apply کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس movement کرتی ہے سو وہ ہمارے پاس mass برابر ہوتی ہے اور اس کو یہ ہمارے پاس جو weight ہوتی ہے ایکچولی جو body کی weight ہوتی ہے جس کو ہم mass سے represent کرتے ہیں سو اس کی جو force velocity وہ ہمارے پاس f v m d v divided by dt کے برابر ہوتی ہے اور اگر اس کی جو force displacement ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے m d square x d divided by dt square اور اگر ہم اس پر اس کی impedance calculate کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس m s square کے برابر ہو جائے گی اگر ہم اس equation پر کیا کر لیں لیپلاس کو apply کر لیں اس پر لیپلاس apply کر سو یہ ہمارے پاس تین component ہے جو ہمارے پاس جس طرح electrical system میں تھی اس طرح ہمارے پاس یہ mechanical system میں بھی ہوں گے اس میں ہمارے پاس ایک energy dissipating ہے اور دو energy storage ہے spring اور mass ہمارے پاس energy storage ہے جبکہ viscous dampers ہمارے پاس resistor کی طرح ہوتی ہے یہ ہمارے پاس energy fraction ہوتی ہے جو ہمارے پاس کیا کرتی ہے energy کو dissipate کرتی ہے سو اس پر example solve کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارے پاس کام کرتی ہیں اور کس طرح ہم اس کو solve کر سکتے ہیں سو ہم first example لیتے ہیں ایک simple example لیتے ہیں جس طرح electrical system میں ہم نے ایک single loop example لیتی سو یہ ہمارے پاس ایک mechanical system ہے جو actually ہمارے پاس یہ ایک stationary part ہے اور یہ اس کے ساتھ connected is spring اس کے ساتھ viscous dampers لگا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک mass لگا ہے اور یہاں پر اس پر force apply ہو رہا ہے جب یہ اس پر force apply ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی اس کی وجہ سے یہ mass کیا کرے گی displacement کرے گی سو point of the force وہ ہمارے پاس matter کرتے ہیں کس point پر ہمارے پاس force apply ہوتی ہے سو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اگر ہم اس کو ہم first اس کی کیا کرتے ہیں ہم اس پر اس کی free body diagram دیکھ لیں free body diagram کے ہم ہر ایک body کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر ہمارے پاس کتنے forces apply ہوتے ہیں جب ہمیں تمام forces کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم پھر اس کو ایک diagram میں combine کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چکتے لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی equation دیکھ لیتے ہیں سو اگر ہم اس mass پر دیکھ لیں تو اس mass پر جو force لگتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہے force لگ رہی ہے یہ spring first ہمارے پاس آتے ہیں سو spring ہمارے پاس ہے اس پہلے ہم نے equation پرلی کیا force displacement کی equation ہم نے پرلی تھی یہ force displacement کی سو اگر ہم اس کو دیکھ لیں سو جب mass جب spring پر force apply ہوگا تو یہ displace کرے گا تو اس کی جو force displacement equation ہائے گی وہ ہمارے پاس k x of t آئے گی because یہاں پر x of t جو ہے وہ displacement ہمارے پاس آئے گی یہاں پر viscous dampers ہے جب اس پر force apply ہوگا تو یہ ہمارے پاس displace ہوگا سو یہ ہمارے پاس coefficient of the viscous dampers fv dx divided by dt کے برابر آئے گی اور mass ہے جب وہ move کرے گی تو وہ ہمارے پاس اس کی جو force displacement equation ہے وہ ہمارے پاس md square x divided by dt square آتی ہے اب ہمارے پاس اس میں سے matter کرتی ہے direction of the forces اگر ہم because direction of the forces سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسا force جو ہے وہ positive ہے اور کونسا force negative ہے mean کونسا force جو ہے وہ body پہ لگ اگر کونسا جب body پہ force لگ رہا ہے تو کونسا force ایسے ہے جو وہ اس کو oppose کرے ہیں سو اگر یہ body move کر رہی ہے اس سائیڈ پر سو اگر اس پر force لگ رہی ہے اور اس کو try out کیا جا رہا ہے کہ یہ body move کر لی تو spring کوشش کرے گا کہ کیا کریں کہ body move نہ ہو جائے تو means اس mass پر کیا کرے گا اس سائیڈ پر ایک force لگے گا mean direction of the force ایک لئے spring کی یہ والا direction جو fraction ہے وہ بھی try out کرے گا کہ جو body ہے وہ move نہ کر لے سو اس کی جو direction ہوگی وہ بھی اس سائیڈ پر ہوگی اور جو mass کی اپنی weight ہے وہ بھی کوشش کرے گا کہ یہ body جو ہے یہ move نہ ہو جائے سو اس کی direction بھی opposite to the direction of the force ہو جائے گی سو یہ تینوں force جو ہے ان کی direction جو ہے وہ opposite to the direction of force ہو گئی لیکن جو force ہے وہ ان تمام کے opposite لگ رہا ہے اور force جب اس direction میں سے لگے گا تو automatically جو displacement ہے وہ بھی اس direction میں سے ہوگا سو یہ ہمارے پاس free body diagram آ گئی ہمیں پتہ چل گیا کہ کون سے forces کس direction میں سے اس پر لگ رہے ہیں اب انہی forces کو convert کرتے ہیں کس چیز میں سے یہ تمام ہمارے پاس time domain میں سے تھے ان کو ہم frequency domain میں convertتے ہیں تو یہ ہمارے پاس x x of t ہے تو یہ x k x of s ہو جائے گا f v s x of s ہو جائے گا m s square x of s ہو جائے گا یہ f of s ہو جائے گا اور یہ x of s ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس تمام کیا ہو جائیں گے frequency domain میں convert ہو جائیں گے اب next ہم کیا کرتے ہیں اس کی equation write کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی equation اس طرح آئے گی اگر ہم اس کی time domain میں equation لگتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گی m d square x of t plus f v dx divided by dt plus k x of t equal to f of t یہ ہمارے پاس وہ forces ہیں جو opposite to the direction of force لگ رہے ہیں تو اس کو ہم ایک سائٹ پر لکھ لیتے ہیں اور جو force جتنے لگ رہے ہیں جو ان کی direction دور سی سائٹ پر ہے ان کو ہم other side of the equation لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس equation آگئی اب اس equation کو ہم کیا کرتے ہیں اس equation کو ہم کرتے ہیں convert کرتے ہیں frequency domain میں تو یہ ہمارے پاس اگر ہم اس پر لیپلاس اپلائی کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا m square x of s plus f v s x of s plus k x of s equal to f of s کے برابر آ جائے گا اب اگر ہم transfer function calculate کرنا جاتے ہیں تو transfer function ہمارے پاس اس میں سے جو input ہے وہ تو force ہے اور جو output ہے وہ ہمارا displacement ہے جو actually x of s ہے تو ہم x of s سے common لے لیں گے تو ہمارے پاس اندر رہ جائے گا bracket میں سے m square plus f v s plus square جائے گا اور اگر ہم اس کو دوسری سائٹ پر move کر لیں تو ہمارے پاس equation کیا ہو جائے گی اس طرح آ جائے گی x of s divide by f of s x of s actually ہمارا output ہے because جب force apply کرے گے تو اس کی وجہ سے displacement ہوگی so force ہمارا input ہے اور جب یہ displace کرے گا تو وہ ہمارا کیا ہو جائے گا وہ ہماری output ہو جائے گی so ہمارے پاس یہ actually g of s کے برابر ہے اور اس سے ہمارے پاس جو equation ہے وہ آئے گی one over m square plus f v s plus k so یہ ہمارے پاس ہے mechanical system تھا کہ ایک single equation mechanical system تھا کہ ہم کس طرح اس کی calculate کر سکتے ہیں کس طرح ہم اس کو equation اس کی find root کر سکتے ہیں تو first ہمیں چاہیے free body diagram ہم free body diagram identify کر لیتے ہیں اور اس پر کتنے forces opposite لگ رہے ہیں کون سے forces in the direction آپ force لگ رہے ہیں پھر ان کو ہم frequency domain میں convert کر لیتے ہیں اور بعد میں ہم اس کی کا کہہ لیتے ہیں بعد میں ہم اس کی جو ہے وہ differential equation کو liplace اس پر liplace apply کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس s domain میں اسی equation آ جائے گی اور پھر جو ہمارا transfer function ہے جو بھی ہمارا output ہے کے بیس پر ہم ان کو output to the input in terms of that وہ equation ہم write کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس جو transfer function ہے وہ calculate ہو جاتی ہے so thank you very much for this class inshallah in the next lecture ہم further اس mechanical system کو جو ہے وہ study out کریں گے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس اور کتنے ہم different mechanical system جو ہے وہ study out کر سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک mass سے زیادہ masses ہو differential equation یا movement forces بھی زیادہ ہو جائیں اور ان کی displacement بھی different type کی ہو جائے تو ان کو ہم کس طرح ان کی equation ہم کس طرح write کر سکتے ہیں ان کی جو ہے free body diagram ہم کس طرح write کر سکتے ہیں سو ہم اس میں سے in the next lecture وہ study out کریں گے اور ساتھ میں سے ہم جو ہے rotational mechanical system وہ بھی study out کریں گے کہ ایسے mechanical system جو ہمارے پاس rotate کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے components موجود ہوتے ہیں اور ان کے ہمارے پاس کس طرح ہم اس کی equation جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں so thank you very much موسیقی